بولی ورڈ میں بارش کا ایک اپنا الگ مچا رہا ہے اور بارش پر تو کئی گانے کرن پریجہ ہوتے ہیں وہ بھی فلمائے گئے ہیں جنہوں نے ہندی سینیما کو بھی ایک الگ پہچان دی ہے اور یہ گانے صدا بہار ہیں جن کو آج بھی لوگ سنتے ہیں تو وہ خوابوں اور خیالوں میں ڈوب جاتے ہیں کئی لوگ تو خود کو ان گانوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن کیا ہے نا کہ سمائے بدل رہا ہے یو آپ پیل جب بدل رہی ہے تو بھائی ان کا ٹیسٹ بھی بدلے گا اور جب ٹیسٹ بدلتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے پارٹنرز کو سپیشل فیل کراؤں انہیں ایک ایسی چیز ہوں جو انہوں نے شاید پہلے نہ سنی ہو اور جنہیں سن کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کنیکٹ کرے تو پھر بھائی کیا کرتے ہیں پارٹنرز ڈھونڈتے ہیں گھوستے ہیں سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں شوشل میڈیا پر کہ ایسا کیا ہوگا کہ ہمارے پارٹنرز سپیشل فیل کریں اور پھر انہیں ملتا ہے یس ٹیم ندل کا ایک انوکھا ٹریک دراصل دہردون نیواسی یس بہمو کی پردیبھا کے دھنی ہیں ایک اچھے گائک ہونے کے ناتے وہ ایک اچھے سنگیتکار بھی ہیں اور اب ایکٹنگ بھی ان کی کمال کی ہے اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ یس کا ایک نیا گانہ رولیز ہوا ہے جو انہوں نے اپنے 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 یوٹیوب چینل کے بینر تلے درشکوں کے بیٹ ساجہ کیا ہے اور اس جو نیا گانہ ہے اس کا ٹائٹل ہے دھیمی سی بارس تو آپ لوگ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ سے پہلے میں نے آپ کو اتنا لمبا چوڑا بھاشاں بارس پر کیوں لیا وہی اسی وجہ سے کیونکہ بارش کا موسم جسے پسند ہے بارش کے موسم میں جو اپنے پیار کو بلجار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یس ٹیم ندل کا یہ نیا ٹریک سب سے خاص ہونے والا ہے بتا دیں اس میوزک ویڈیو میں یش کے ساتھ یشی کا چہان مکھے بھومی کا میں نظر آئی ہے دونوں ہی کلاکار اس میوزک ویڈیو میں اپنی بولنیس اور ہوتنیس کا جلوہ بکھی رہے ہیں تو انہیں دیکھ کر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ سردیوں کے ابھی شروعات ہوئی نہیں ہے لیکن یس ٹیم ندل نے اپنے ہوتنیس کا کہہ ڈانہ شروع کر دیا ہے بتا دیں یس ٹیم ندل ہمیشہ ہی بولی ووڈ سے پریریت رہے ہیں ان کے جادہ تر ٹریک والی ووڈ سے جڑے ہوئے رہتے ہیں یعنی کہ وہ ہنڈی میوزک جو ہوتا ہے اپنے اپنا ہاتھ اجمار رہے ہیں اور تاریف کے بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہی ان کے جو ٹریک آتے ہیں وہ ایک سے ایک ہوتے ہیں اور اس بار بھی ان کا جنایا گانہ رلیز واہ ہے وہ نمبر ون ہے کیونکہ یہ بات میں نہیں بلکہ کومنٹ سیکشن میں ان کے فینس کر رہے ہیں وہیں آپ لوگ کو بتا دیں جو یسٹی مطل ہیں ان کے پنجابی اور ہنڈی کو چھوڑ گڑوالی میں بھی گانے رلیز ہوئے ہیں جس میں مایا کو روگی اور مٹھو مٹھو نام شامل ہے درشکون نے انہیں گڑوالی اور پنجابی اور ہنڈی ہر جگہ پیار دیا یعنی کہ ان کے ساری جگہ فینس برقرار ہیں اور اس گانے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے یش اور یشکہ دونوں پیار کے رنگ میں رمے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہیں دیکھ ترشک بھی خوب پیار لٹا رہے ہیں ترہ ترہ کے پرتکریاں ان کے اوپر کر رہے ہیں یعنی کہ اس گیر کے اوپر اپنے اپنے دیاکشن دی رہے ہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مس کر رہے ہیں ایسے مومنٹ کو تو کئی کہنا ہے کہ ہم نے تو بھئی یہ مومنٹ انجوائی کر دیا ہے تو بس آپ لوگ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ جو لوگ بھی پیار میں دوے وے ہیں لانگ ڈسٹینس میں ہیں یا پھر ساتھ میں ہیں وہ لوگ اس گانے کو اپنے پارٹنرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں اور نئی ڈیٹ کے لئے انہیں ان سے ٹائم لے سکتے ہیں یا انہیں ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے لیکن آپ اس گانے کو ضرور سنیں کیونکہ اس گانے میں آپ کے پیار کا اظہار کہیں نہ کہیں چھوپا ہے یعنی کہ اگر آپ اس گانے کو سنو گے تو آپ بھی اپنے پیار کے خوابوں اور خیالوں میں ضرور ڈوب جاؤ گے یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ بھی پرسند زگ یا سٹی میں دل گئے تو چلی آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن بہت چل ملاقات ہوگی ایک ایسی ہی تھماکے دار بیڈیو گیر کی خبر کے ساتھ تو آج کے لئے لیتی ہوں سازت پھر ہو جو ملاقات بائی بائی